آپ نے بڑا زبدس کھیلا پورے ٹورنمنٹ میں اور کیچز ڈراؤپ ہوتے ہیں جبکہ یہ کیچ بھی اتنا آسان نہیں تھا پیچھے بھاگ کے جانا اور الٹا کیچ پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں آپ ہمیشہ خاص طور پر سوشل میڈیا کی تنقید کے زد میں آ جاتے ہیں لیکن ایم شور لوگ اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں جو آپ نے زبدس ٹورنمنٹ کھیلا ہے یہ پورا ٹورنمنٹ ملتان کی ٹیم آج پلی اوف میں کالی فائی نہیں کی ہے اب آصف ساتھ ہے سنگا کارا سے سٹمپ نکلا ہے حسین تلد کا میچ جتوا دیا اس نے آٹوکٹ تو اس کو تو کسی نے ڈسکس نہیں کیا مہتو انجری کے ساتھ ٹیلران منٹ اپنی ہنڈر پرسنٹ دییا یہ کہنا غلط نہیں ہوں گا کامران کے اگر پشاور کی ٹیم کوشش کون نہیں کرتا اگر آصف آوٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے آصف کو بلیم کرنا شروع کر دینا تھا کامران یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی وہ دو تین اننگز نہیں ہوتی تو شاید پشاور کوالیفائر نہیں کرتا وہ آپ کی اننگز تھی جس نے پشاور ظلمی کو فائنل تک پہنچایا میں وہ کرینڈ لیتا ہی نہیں میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں کہ کوئی نیگٹی بات ہو کامران کی تو ہم لوگ اچھا لیں اس سے پہلے اتنا بورا ہو رہا ہر کسی سے ہو رہا اس وقت کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا کیا وہ اتنا ہیزی تھا میں اپنی ہیمسٹنگ انجری کے ساتھ کھیل لہا ہوں ٹیم کے لیے تو یہ چیزیں بڑی کاؤنڈ کرتی ہیں بولتے ہیں لیکن میری ٹیم نے بڑی ایفرٹ کی ہے ظلمی نے اور اللہ کا شکر ہے فائنل کھیل لیں تو انفورچنیلی جیت نہیں سکے آصف علی آپ نے شکریہ ادا کیا کامران اکمل کا کہ کیچ چھوٹا ہے اس کے بعد آپ کو وہ تین چھکے مارنے کا موقع ملا گین کا حصہ ہے کیچ چھوٹنا کیچ ہونا یہ تو پارٹ اوف دا گین ہے باقی ہوتا ہے رہا تھا میچ میں کمی بھائی کو بلیم نہیں دینا چاہیے کیونکہ پورا پی ایس ایل ایسا کھیل ہے کہ میرے خیال سے ان کی پرفارمنسی تشاوہ ظلمی فائنل کا کونچی ہے